موسیقی 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 تو جی آج جو میں چکن کڑائی بنا رہی ہوں میں نے سب سے پہلے چکن کو اچھی طریقے سے فرائے کرنا ہے اور اس کے بعد لیسن ادھر کا پیس شامل کرنا ہے اور آج میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ میں نے ڈیفرنٹ ڈریسپی شیئر کی ہیں اور ساتھ میں میں نے سپائسز ایڈ کر دی ہیں ہلدی پاورڈر، سفیہ زیرہ اور دھنیا پاورڈر، لال مرچ کا پاورڈر، کالی مرچ کا پاورڈر نمک میں نے حسبے ضرورت رکھا ہے اور بہت بہت ہی زیادہ اچھی کڑائی بنتی ہے اس سے اور ساتھ میں نے یہاں پر آج میں نے رینڈم ٹاماٹر کی کٹنگ کی ہے وہ بھی میں نے شامل کر دیا ہے اور اللہ پاکے کرم سے آج میری دبت بلکل ٹھیک ہے اور میرا گلا بھی کافی بہتر ہو چکا تھا لیکن آج بھی میں نے اتنی چیزیں تھنڈی نہیں کھائی اور کھٹائی والی چیز بلکل بھی نہیں کھائی آوائٹ کر رہی ہوں کیونکہ میں نے بہت زیادہ بدپریزی کر لی ہے اور میں نے روزوں میں بہت زیادہ ٹھنڈی چیزیں پی لی تھی اور اس کے علاوہ میں نے بہت زیادہ کھٹائی والی چیزیں کھائی لی تھی تو اس لیے میرا گلا بیٹھ گیا تھا اور اس کی وجہ سے مجھے بخار بھی ہو گیا تھا پھر بھی میں نے روزے رکھے تھے بس اللہ پاک میرے روزے قبول کرے اور جہاں پر میں نے ٹاماٹر کو کٹنگ کر کے شامل کر دیا تھا اس کے بعد ہم نے کور کر کے رکھتے ہیں بہت زیادہ ٹاماٹر کو کٹنگ کر رکھتے ہیں اس کے بعد ہم نے آپ کو دکھا ہوں گی ٹاماٹر اور کڑھائی کی فائنل لوگ کس طریقے سے کڑھائی بنتی ہے اور بہت مزدار سی بنتی ہے اور ساتھ میں نان بھی تھے ہمارے پاس تو گھر والوں نے نان کے ساتھ بھی کھائی تھی اور ساتھ میں یہاں پر رائس کے بھی ساتھ کھائی تھی اور ساتھ میں ہم نے رول فرائے کر دیئے ہیں اور میں نے سو جاتا کہ میں سپیکٹیز وقیرہ بنا دوں گی مجھے تو بہت بہت ہی پسند ہے لیکن آج کل جو بھی مجھے افطاری ملتی ہے وہ میں کھا نہیں سکتی کیونکہ میں آج کل یہ چیزیں آوائٹ کر رہی تھی اپنے گلے کی وجہ سے لیکن اگر میرا گلہ ٹھیک ہوتا تو میں ضرور میکرونی تو ضرور شوق سے کھاتی ہوں اور سب سے زیادہ جو مجھے پسند ہے وہ سپیکٹیز اور میکرونی ہیں اور یہ چیزیں بہت بہت ہی زیادہ پسند ہیں اور تو یہاں پر علمدلہ سے ہماری چکن کڑائی ریڈی ہو چکی ہے اور اس کے بعد ہم پسا ہوا گرم مسالہ شامل کریں گے اور یہاں پر تھوڑا سا میں نے پانی ایڈ کر دیا ہے کیونکہ کڑائی جو ہے وہ میرے گھر والوں کو تھوڑی سی شوربے والی پسند ہے اس لئے یہاں پر تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا ہے اور بہت بہت مزدار سی یہاں پر ہماری کڑائی ریڈی ہو چکی ہے یہاں پر چکن کڑائی ریڈی ہو چکی تھی اور یہ بہت بہت زیادہ جلدی میں بن چکی تھی اور کم آئل میں میں نے بنائی تھی اور بہت بہت مزدار سی بن چکی تھی اور میں آپ کے ساتھ اپنی بھی ریسپی شیئر کروں گی جو میں نے اپنے لئے بنایا تھا اور یہاں پر میری فرینڈ نے جو مجھے افتاری بھیجی تھی وہ میں آپ کو دکھا رہی تھی اور برطن میں نے واش کر کے پھر دے دیئے تھے یہاں پر چار تھی ساتھ میں دئی بلے تھے اور ساتھ میں چنوں کا سالن تھا سموسے تھے رول تھے اور میکرونی جو تھی وہ بہت ہی زیادہ اچھی تھی کیونکہ چیز والی میکرونی تھی بہت بہت ہی زیادہ ٹیسٹ اچھا تھا گھر والوں نے کھائی تھی تو گھر والوں کو بہت ہی زیادہ پسند آئی تھی ساتھ میں فروٹ تھا اور بہت ساتھا تینک یو اتنی چیزیں دینے کے لئے اور یہاں پر میں نے آپ کو بھی دکھا دیئے اس کے بعد میں نے اپنے لئے افتاری بنائی تھی اور یہاں پر میں نے ٹیبل پہ گھر والوں کے لئے افتاری لگا دی تھی اور ساتھ میں کھانا بھی لگا دیا ہے کیونکہ افتاری کے ساتھ ڈائریکٹ سب گھر والے کھانا کھائیں گے اور میں نے اپنے لئے جو بنایا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دی ہوں میں نے سینڈوچ بنایا ہے میکرونی والا کل والی میکرونی جو ہے وہ میرے پاس پڑی ہوئی تھی تو میں نے سوچا ہے کہ میں اپنے لئے سینڈوچ بنا دوں کیونکہ وہ اتنی زیادہ کھٹی والی نہیں تھی اس لئے میں نے اپنے لئے میکرونی بنائی تھی میکرونی کا سینڈوچ بنایا تھا اور وہ بہت مزدار سا بن گیا تھا یہاں پر میں سینڈوچ میکر میں اپنے لئے سینڈوچ بنا رہی تھی اور ساتھ میں میں نے سمو سے بھی دو بیک کرنے کے لئے رکھ دیا ہیں اور بہت مزدار سے یہ سمو سے بھی بن جاتے ہیں آج کل یہی میں سمو سے کھا رہی تھی اور ساتھ میں میں نے بھائی سے اپنے لئے جوس منگوایا تھا نیسلے کا وہ میں نے جوس بھی اپنے لئے منگوایا ہے روزہ افتار نہیں میں باقی تھوڑی دے رہے اور روزہ ہم افتار کریں گے سب ساتھ مل کے یہاں پر میں اپنے لئے جوس رکھ رہی تھی بہت بہت ہی یہ فلیور مجھے اچھا لگتا ہے مینگو فلیور نیسلے کا تو اس لئے میں نے اپنے لئے یہ منگوایا ہے کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ لائٹ ہوتا ہے اور بلکل بھی کھٹا نہیں ہوتا اس لئے اور یہاں پر سینڈوچ بھی بن چکا ہے ساتھ میں ہمارے سمو سے بھی بن چکے ہیں افتاری علم دلہ سے ریڈی ہو چکی ہے میری اور یہاں پر میں نے اپنے لئے خجور بھی رکھتی ہے مجھے اب روزہ افتار کرنا ہے اور آپ بتائیے گا کہ آج کی روٹن آپ کو کیسی لگی میری اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ولاغ پسند آئے تو لائک کریں بیل کے نوٹیفکیشن کو دبا دے تاکہ میرے نئے آنے والے ولاغز آپ کے پاس آسکیں میرے جو ولاغز ہیں وہ اپنی فیملی اور فرینڈز میں شیئر کریں تینک یو تو جی یہ تھا میرا آج کا ولاغ آج کی ڈیلی روٹن امید کرتی ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اچھا چلتی ہوں دعا میں یاد رکھئے گا اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلے ولاغ میں اللہ حافظ